وہ کسی درخت پر اپنا گھونسلہ نہیں بناتا تو علامہ اقبال مسلمانوں کو اس پرندے کے ساتھ تشبیح دیتے تھے کہ انسان جو مسلمان ہیں اس پرندے کی طرح بنے بلند پرواز رکھیں بلند نگاہ رکھیں اور اپنے مقصد کو حاصل کریں شہین کی نگاہ تیز پرواز اور تیز زرفتار پر ہوتی ہے اسی طرح وہ مسلمانوں کو بلند نگاہ اور تیز زرفتار دیکھنا چاہتے ہیں علامہ اقبال نے اپنے بڑے وفادار خادم علی بخش کی قوت میں آخری سانس لی عالم اسلامی میں پھیلے ہوئے دوستوں شگیردوں اور قدردانوں کو سوگوار چھوڑ کر دینوں عدب کا آفتاب عظمت جس نے دلوں کو حرارت عطا کی تھی 21 اپریل 1938 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا آپ کمزار بادشای مسجد کی سیڑھیوں کے قریب ہے سیڑھیوں کی رے کے اوپر بچے توئے ضرور ڈالیے گا یہ غلطی سے یہاں توئے نہیں ڈلی ٹھیک ہے یہ کوئی غلطی نہیں ہے لکھتے وقت یہ ہو گیا کہ توئے نہیں ڈلی تو آپ نے توئے ڈالنی ہے رے کے اوپر شیر ہے ریفرنس اس کا شیر آپ نے لکھنا ہے ان کے لیے ہزاروں سال نرگس اپنی بênوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا دوسرا شیر یہ ہے وہ شمہ بجھ گئی مگر اس کے فروغ سے کندیلِ آرزو ہے فروزاں اسی طرح آپ یہ دونوں شیر بھی لکھ سکتے ہیں آپ ایک شیر بھی لکھ سکتے ہیں آپ ان میں سے ہزاروں سال نرگیس اپنی پہ نوری پہ ہوتی ہے یہ شیر آپ مضمون کے شروع میں بھی لکھ سکتے ہیں یہ آپ کی چوائز پہ ہے کہ آپ اس کو کیسے لکھیں گے آج کا ہمارا لیکچر یہاں تک یہ ہے اللہ حافظ